اسلام علیکم دوستو میں ڈسکس کریں گے مسترائٹس کو اور اس سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے بہت شکریہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہے اس کو تقریبا ڈیٹھ سال ہو گیا سوئی بچہ دی ہوئے اور ابھی یہ آگے سے دو ڈھائی ماں کی پریگنٹ ہے لیکن اس کے چاروں تھنوں سے یہ اسی طرح سے دودھ پھٹکیوں کی صورت میں آ رہا ہے اور دودھ بلکل بند ہوا پڑا ہے تو آنے نے بتایا اس کے نیچے ابھی دودھ بھی صرف ڈیٹھ کلو ہے ون پنٹ فائف لیٹر تقریبا ہے اور یہ سارے دودھ کی کنڈیشن بہت نازک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ابھی میں دودھ اس کا نکال رہا ہوں ہر طن میں سے الگ الگ اس کو میں نے پلپیڑ کر کے محسوس کی ہے اس میں کوئی نار نہیں ہے کوئی گلٹی شلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی حوانہ بلکل کلیر ہے اس کا لیکن یہ اس میں جو دودھ میں پھٹکی سی آ رہی ہے تو یہ آپ ابھی دیکھیں گے ویڈیو میں کہ یہ بہت ناظر کنڈیشن ہے ہم نے اس گائے کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی آگے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے اس کا ڈپریچر لی ہے جامدر کا ڈپریچر لو تھا ہنڈرڈ پہ تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو لوگ جی کیم بیس ایم جی وہ ہم نے اس کو آئی وی روپ میں دیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے اس کو مارکسی سلین دیا ہے جنٹم آئسین دیا ہے یہ ہمارے پاس کمبوں میں بھی آتا ہے مارکسی جنٹ کے نام سے یا مختلف نام ہے ان کے تو وہ اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے تقریباً اس کو لگایا جی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو بی کمریس لگایا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کو ایول کا شاڑ دیا ہے تو اب جب دوسرے دن ہم اس کا اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو یہ پھوٹکیاں اس کی صرف دس پرسنٹ رہ گئی ہیں اور باقی سارا دودھ آنے لگا ہے اب یہ دیکھنے بلکل دہی کی طرح آ رہا ہے اصل میں میرے ساتھ کوئی ویڈیو بنانے کے لیے ہے نہیں تو میں اکیلے لگا ہوا آتا ہوں جس کی وجہ سے کبھی وہ دودھ ٹھیک سے نظر نہیں آتا یا کبھی تھن ٹھیک سے نظر نہیں آتے تو اس کے لیے تھوڑی سی معذرت ہے باقی میں کوشش کروں گا کہ جس جس طرح کے بھی کیس ہوں یا بھائیوں کے لیے لے کے آؤں اور جو میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں وہ بھی لے کے آؤں وہ جو اس کا فیڈ بیک ہو کہ آیا جانور ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا تو وہ بھی آپ کو بتاؤں تو یہ باقی جانور اس کا کھانا بھی نہ ٹھیک ہے لیکن ریپریچر لو ہے دوسرے دن اس کا ریپریچر ہنڈڈر پر تھا لیکن یہ کھا بھی ٹھیک رہی ہے یہ جو ہوانے کا مسئلہ ہے یہ یہاں پہ گھندگی بہت زیادہ ہے میں نے ان کو دیکھا ہے یہ جو دودھ نکالے والے ہیں ان کے ہاتھوں کو گوبر لگا ہوئے ہیں یہ اسی طرح سے تھنوں کے ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جانور کے ساتھ صفائی کا معاملہ رکھیں ٹھیک ہے جی تاکہ جب دودھ بغیرہ نکالنا ہے تو وہ جو کو صاف ہوں اور تھنوں میں کسی طرح کبھی کو گھندگی نہ جائے جس کی وجہ سے یہ میسٹرائٹس کا معاملہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اس فارم پہ تو مجھے زیادہ تو دیکھنے کو یہی ملائے کہ یہاں پہ صفائی نہ ہونے کے برابر ہے ہم نے جس گائے کا ٹریٹمنٹ کیا اس کے ساتھ میں نے آنر کو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ایک فائبرو فٹ کے نام سے سیرف آتا ہے جو یہ تھنوں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کریں بہت بہتر ہے اور اس کا بھی استعمال کروایا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو ایمل ایک ٹرین کو پھلانے کے لیے دیا تھا اور وہ کم از کم تین دن تک پھلانا ہے انہوں نے اور وہ بھی انہوں نے پھلایا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے تیسرے دن کا ٹریٹمنٹ کی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی ڈالوں گا ابھی دوسرے دن کے ٹریٹمنٹ کی کوچھ نہیں کروں گا ویڈیو ڈالوں باقی یہ کہے بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ سب سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں شکریہ